چانڈیو صاحب یہ عدالتی نظام سے ناہل کروانا میرا خیال میں کوئی مناسب طریقہ کر دی ہے لیکن اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے جو بھی اس کا قانون کے اندر پروینز ہیں کھل کے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ کام ہے الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایک پابلک سٹیٹمنٹ جاری کرے اور پھر معاملہ آگے پڑے سیاسی اور جمہوری حکومت کو تمام معاملات کے لیے اپنا ہی افتیار اور کنٹرول استعمال کرنا چاہیے نظام وضع کرنا چاہیے لیکن جب اب آپ معاملات پارلیمنٹ سے نکال کر باہر لے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اخیار میں نہیں رہتے پھر وہ رسم آپ کے گلے میں پڑ جاتی ہے میں نہیں کہتا میان نواز شریف صاحب کو دنیا نے لاکھ سمجھایا اور پتالی خود کی دل نے بھی کہا ہوگا کہ یوں نہ جاؤ سپریم کورٹ میں کہ پارلیمنٹ نے افادیت ختم کی افادیت ختم ہو گئی اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور پھر وہ قانون جسے دارے کو لائے اللہ کے فضل و کرم سے اسی دارے نے میاں صاحب کو سبق بھی یاد لا دیا اب بھی یہی حال ہے ہمیں اپنا معاملہ کرنا چاہیے لیکن میں ندیب ملک صاحب ایک تجربے کی بنیاد پر آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سوال کا جواب اپنی جگہ پر ہے وہ یہ ہے کہ میرا دل کہتا ہے جو مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اندر معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے کوئی ان کے اختیار میں معاملہ نہیں رہ رہا یا کوئی آگے بیچے نہیں بڑھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں تحریک انصاف کے جس بھی رہنماس ہے حکومت کے نمائے دے جس سے بھی بات کرتے وہ چڑھ جاتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اندرم صاحب کے آخری دنوں کے وزیر صاحبان بات کرتے تھے بات کروں کو سا ہو جاتے تھے ابھی تحریک انصاف سے جو سوال پوچھو بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے آپ پہ یہ الزام ہے آپ پہ یہ ہے شیخ صاحب کے لئے یہ ہے آپ کے لئے چڑھ جاتے ہیں ان کا چڑھ جانا ندیب ملک صاحب کسی پتہ نہیں وہ فلمی ڈالایا گتا بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے میں وہ ڈالایا گتا تو استعمال نہیں کر سکتا لیکن یہ کہہ رہا ہوں اندر کوئی گربر آئے ہیں اندر کوئی معاملات خراب ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جس بھی رہنما سے بات کرتے ہیں وہ چڑھ جاتا ہے اور غصے ہو جاتا ہے اور فوراں کہتا ہے آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا میرے سوال کا جواب نہیں دے گا وہ ہی کہہ گا جی وہ اس نے کیا تم نے نہیں کیا تم نے نہیں یار ایسے جواب دیتے ہیں منسٹر وفا کی مزرح ایسے بولیں گے